بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید طلبہ تعالیباد السلام علیکم دارک دیوار اینڈ گولڈن آئیڈ فرسٹیئر انگلیش کی ٹرانسٹیشن کا زلطہ جاری ہے چلیئے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج لیکچر نمبر فور ہے اور سٹوڈنٹس کے اسرار پر میں نے آج اردو ترجمہ بھی سال شو کر دیا ہے اور مزید یہ کہ ٹیکسٹ اور اردو ٹرانسٹیشن کو میں نے مختلف کلرز دے دیئے ہیں اس سلسلے میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا کہ یہ کیسا اقدام ہے چلیئے ترجمہ شروع کرتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک طرح کی زرد رنگ کی ہیں یا پیلے رنگ کی ہیں سیم کی آنکھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یالو کلرڈ پیلے یا زرد رنگ کی کیونکہ اب وہ ایک طرح کی پیلے رنگ کی ہیں is that so Harry Sam said casually casually means carelessly heedlessly لا پرواہی سے is that so Harry کیا ایسا ہے Harry Sam نے لا پرواہی سے کہا and you are taller and thinner thin means slim slender دبلہ پتلہ ہونا taller زیادہ لمبے and you are taller and thinner اور تم زیادہ لمبے اور دبلے پتلے ہو گئے ہو you might be right Harry ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہی کہتے ہو Harry Sam you shouldn't have yellow eyes Sam تمہاری آنکھوں کا رنگ زرد نہیں ہونا چاہیے یا پیلا نہیں ہونا چاہیے Sam تمہاری آنکھوں کا رنگ پیلا نہیں ہونا چاہیے Harry what color of eyes have you got Sam said Harry تمہاری آنکھوں کا رنگ کون سا ہے Harry تمہاری آنکھوں کا رنگ کون سا ہے Sam said Sam نے کہا my eyes میری آنکھیں they are blue of course بے شک یا بلا شبہ وہ نیلی ہیں یعنی ان کا رنگ نیلہ ہے my eyes میری آنکھیں they are blue of course وہ بے شک نیلی ہیں here you are Harry یہ رہے تم Harry کیسے کہتے ہیں نا پکڑے گے تم تو اس کے کہنے کا مقصد یہی ہے here you are Harry Harry یہ رہے تم Sam handed him a pocket mirror pocket mirror جے بی شیشہ جے بی آئینہ hand دینا تھمانا Sam handed him a pocket mirror Sam نے ایک جے بی آئینہ اس کو تھما دیا Sam نے ایک جے بی آئینہ یا شیشہ اسے تھما دیا take a look at yourself اپنے آپ پر ایک نظر ڈالو take a look at yourself اپنے اوپر ایک نظر ڈالو Mr. Bittering hesitated and then raised the mirror to his face hesitate means we were to become reluctant ہچکچانا Mr. Bittering ہچکچائے and then raise raise بلاند کرنا and then raised the mirror to his face اور پھر آئینہ اپنے چہرے کے سامنے کیا Mr. Bittering ہچکچائے اور پھر آئینہ اپنے چہرے کے سامنے کیا ہچکچائے اس لیے کہ پتہ نہیں میرے اپنے چہرے کو کیا ہو گیا ہو اس کی رنگت کیسے تبدیل ہو گئی ہو There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes There were little چھوٹے چھوٹے very dim dim کا مطلب ہے مدم flecks means spars patches stains دبے of new gold نئے سنہری رنگ capture کا لفظی مطلب ہے occupy seize قبضہ کرنا قبضہ جمع لینا یہاں اس سے مراد ہے بن جانا in the blue of his eyes اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں ترجمہ کیا بنے گا There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں نئے سنہری رنگ کے بہت مدم سے چھوٹے چھوٹے دبے بن گئے تھے اس کی آنکھوں کے نیلے رنگ میں نئے سنہری رنگ کے بہت مدم سے چھوٹے چھوٹے دبے بن گئے تھے no look what you have done اب دیکھو تم نے کیا کر دیا ہے said Sam a moment later moment لمحہ Sam نے ایک لمحے بات کہا اب دیکھو تم نے کیا کر دیا ہے said Sam a moment later Sam نے ایک لمحے بات کہا you broken my mirror تم نے میرا آئینہ توڑ دیا ہے Harry نے جب آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اس کو اپنی شکل میں بھی تبدیلیا نظر آئیں وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکا اور گصے میں آ کر آئینہ ہی توڑ دیا Harry bitering moved into the metal shop and began to build the rocket metal shop دات والی دکان moved چل کر گئے Harry bitering دات کی دکان میں چل کر گئے and began to build the rocket اور rocket بنانا شروع کر دیا Harry bitering چل کر دات والی دکان میں گئے اور rocket بنانا شروع کر دیا men stood in the open door and talked and joked without raising their voices men stood in the open door مرد یعنی مرد حضرات کھلے دروازے میں کھڑے تھے and talked اور باتیں کرتے تھے and joked اور مزاق without raising their voices واس آوازیں raise بڑھانا بلند کرنا اپنی آوازیں اونچی کیے بغیر اپنی آوازیں بلند کیے بغیر مرد حضرات کھلے دروازے میں کھڑے تھے اور اپنی آوازیں بلند کیے بغیر باتیں اور مزاق کر رہے تھے اگرچہ پاسٹ indefinite ہے لیکن ترجمے کو بامحورہ بنانے کے لئے ہم پاسٹ continues اردو translation میں استعمال کریں گے ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیں مرد حضرات کھلے دروازے میں کھڑے تھے اور اپنی آوازیں بلند کیے بغیر باتیں اور مزاق کر رہے تھے once in a while once in a while means sometimes they gave him a hand on lifting something gave him a hand ہاتھ بٹا دیتے تھے مدد کر دیتے تھے سپورٹ کر دیتے تھے on lifting something کوئی چیز اٹھانے میں کبھی کبھ بار کوئی چیز اٹھانے میں وہ اس کی مدد کر دیتے تھے but mostly لیکن زیادہ تار they just idled وہ فارغ ہی رہے نکم میں ہی رہے یعنی بالکل فارغ رہے وہ کچھ کار نہیں رہے but mostly they just idled لیکن زیادہ تار وہ فارغ ہی رہے and watched him اور اسے دیکھتے رہے with their yellowing eyes yellowing پیلی ہوتی ہوئی زرد ہوتی ہوئی اپنی زرد ہوتی ہوئی آنکھوں سے لیکن وہ زیادہ تار فارغ ہی رہے اور اپنی پیلی ہوتی ہوئی آنکھوں سے یا زرد ہوتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے it's supper time Harry they said supper means evening meal dinner شام کا کھانا it's supper time یہ شام کے کھانے کا وقت ہے Harry they said انہوں نے کہا his wife appeared with his supper in a wicker basket wicker means made of thin branches of cane یہاں پر اس کا مطلب ہے بیت کی شاکھوں سے بنی ہوئی basket ٹوکری his wife appeared اس کی بیوی نمودار ہوئی appear نمودار ہونا with his کھانے کے ساتھ in a wicker basket بیت کی شاکھوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں اس کی بیوی بیت کی شاکھوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں اس کا شام کا کھانا لے کر نمودار ہوئی I won't touch it he said میں اس کو نہیں چھووں گا touch chuna I won't touch it میں اس کو نہیں چھووں گا he said اس نے کہا I will eat only food from our deep freeze deep freezer میں صرف اپنی deep freezer کا کھانا ہی کھاؤں گا ترجمہ اس line کا ساری کا ایک بار پھر کرتے ہیں I won't touch it میں اس کو نہیں چھووں گا یعنی وہ جو بیت کی شاکھوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں شام کا کھانا لے کر اس کی بیوی آئی ہے تو اس کے بارے میں اس کو نہیں چھووں گا میں اپنی deep freezer کا کھانا ہی کھاؤں گا کھانا یعنی وہ کھانا جو زمین سے آیا تھا وہ کھانا جو زمین سے آیا تھا یعنی وہی کھاؤں گا nothing from our garden اپنے باہ کی کوئی چیز نہیں یعنی اپنے باہ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا his wife started watching him اس کی بیگم اسے کھڑی دیکھتی رہی اس کی بیگم اسے کھڑی دیکھتی رہی you can't build a racket تم ایک racket نہیں بنا ایک دفعہ میں نے ایک دکان میں کام کیا تھا when i was 20 جب میں 20 برس کا تھا تو میں ایک دکان میں کام کیا تھا i new metal میں دات کے بارے میں جانتا ہوں یعنی مجھے دات کے بارے میں علم ہے مجھے دات کے بارے میں معلومات ہیں once i get it started ایک دفعہ میں اس شروع کر لوں the others will help تو پھر دوسرے میری مدد کریں گے ایک دفعہ میں یہ شروع کر لوں تو پھر دوسرے لوگ میری مدد کریں گے not looking at her not looking at her کا مطلب ہے without looking at her اس نے کہا اس کی طرف یعنی اپنی بیگم کی دیکھے بغیر laying out the blueprints blueprints آپ پڑھ رہے ہیں technical drawings یا maps laying or the blueprints technique کی نقشے پھلاتے ہوئے اس نے technique کی نقشے پھلائے ہوئے اس کی یعنی اپنی بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہا herry she said helplessly اس نے بے بسی سے کہا helplessly بے بسی سے we got to get away kora kora ہمیں یہاں سے بچ کر جانا ہے get away بچ جانا we got to get away kora kora ہمیں یہاں سے بچ کر جانا ہے we got to ہمیں جانا ہے summer burn the canals dry گرما نے نہروں کو جلا کر خوشک کر دیا یعنی موسم گرما میں اتنی گرمی پڑی کہ نہریں اس کی گرمی میں خوشک ہو گئیں تجمہ کیا بنے گا موسم گرما نے نہروں کو جلا کر خوشک کر دیا summer moved like flame upon the meadows flame شولے کو کہتے ہیں summer moved like flame گرما شولے کی طرح گزر گیا move حرکت کی یعنی past تو گرما شولے کی طرح گزر گیا upon میڈوز چراغ گاؤں پر سے گرما یعنی موسم گرما شولے کی طرح گزر گیا in the empty earth settlement empty خالی earth settlement زمینی بستی خالی زمینی بستی میں the painted houses flaked مکانات کے روگن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے flaked means chip break up fragment ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا مکانات کا روگن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا and peeled اور اوپر والی تیہ اکھڑ گئی peel means to remove paint unpeel اوپر والی تیہ کا اکھڑ جانا یعنی روگن کی جو تیہ ہے اوپر والی تیہ اس کا اکھڑ جانا ترجمہ کیا بنے گا in the empty earth settlement خالی زمینی بستی میں the painted houses flaked مکانات کا روگن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا and peeled اور اوپر والی تیہ اکھڑ گئی ساری لائن کا ایک ساتھ خالی زمینی بستی میں مکانات کا روگن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اوپر والی تیہ اکھڑ گئی rubber tires upon which children had swung in back yards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air rubber tires ربڑ کے tires upon which children had swung تو swing means sway mood to and fro roll جول جول نا تو ربڑ کے tires جن پر بچے جول جولتے تھے ان back yards پچھلے سینوں میں پچھلے سینوں یا اکبی سینوں میں hung suspended suspended means hanging slung مولک تھے تو ربڑ کے tire جن پر بچے پچھلے سینوں میں جول جولتے تھے hung suspended وہ مولک تھے کیسے like stopped clock pendulums رکے ہوئے clock کے pendulum کی طرح pendulum سے مراد ہے وہ لٹکن ایک sticks ہی نیچے کو لٹک رہی ہوتی ہے یہ پرانے زمانے میں اس برحل pendulum سے مراد ہے لٹکن شاکول متحرک یا ساہول یہ اس کو تینوں نام اس کے اردو میں ہے اس کو pendulum کہلیں اور bracket میں یہ لفظ استعمال کر لیں لٹکن شاکول متحرک یا ساہول like starved clock pendulums رکے ہوئے clock کے pendulum یا لٹکن کی طرح in the blazing air گرم ہوا میں اس لائن میں ربڑ کے ٹائروں کو جو پچھلے سینوں میں لٹکے ہوئے ہیں مولک ہیں ان کو تشبیح دی ہے رکے ہوئے clock کے pendulum کی طرح تو جیسے وہ ربڑ کے ٹائر لٹکے ہوئے ہیں پچھلے سینوں میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے رکے ہوئے clock کا pendulum جو clock ہے یہ کس محول میں رکا ہوا ہے چلی اب یہ ساری سینٹنس کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں ربڑ کے ٹائر جن پر بچے پچھلے سینوں میں جولا جولتے تھے وہ گرم ہوا میں رکے ہوئے clock کے pendulum کی طرح مولک تھے At the metal sharp the rocket frame began the rocket frame began to rust rocket کے frame کو یا rocket کے چوکٹے کو زنگ لگنا شروع ہو گیا دات والی دکان میں rocket کے frame کو زنگ لگنا شروع ہو گیا in the quite autumn Mr. bittering stood quite خموش autumn خزان یعنی موسم خزان خموش موسم خزان میں Mr. bittering کھڑے تھے very dark آنکھوں کا رنگ بڑا سنہری تھا تو رنگ میں تبدیلی جو چہرے کا رنگ ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی تھی اور آنکھوں کے رنگ میں بھی چہرے کے رنگ کے بارے میں very dark نو کہ اس کا رنگ بہت سیاہ ویری گولڈن آئیڈ اور آنکھوں کا رنگ بڑا سنہری تھا پان دا سلوپ آبا بیٹرنگ سٹوڈ اس پارٹ آف دا سینٹنس کو ملانا ہے ہم نے پان دا سلوپ آبا بیٹرنگ سٹوڈ اس سینٹنس کے اس سینٹنس کے اس حصے سے ملا کر ترجمہ شروع کرتے ہیں خموش موس میں خزا میں مسٹر بیٹرنگ اپنے گھر سے اوپر دلوان پر کھڑا تھا very dark نو اس کا ترجمہ کریں گے اس کا رنگ بہت سیاہ very golden آئیڈ اور آنکھوں کا رنگ بڑا سنہری تھا looking گھر سے اوپر دلوان پر کھڑا تھا اس کا رنگ بہت سیاہ تھا اور آنکھوں کا رنگ بڑا سنہری تھا اور وہ وادی کی طرف دیکھ رہا تھا it's time to go back said qura اب واپس جانے کا وقت ہے said qura 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 yes ہاں لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں اس نے آہستہ سے کہا there is nothing anymore اب کچھ باقی نہیں بچا ہے your books تمہاری کتابیں she said اس نے کہا your fine clothes تمہارے اچھے اچھے کپڑے تمہاری کتابیں اس نے کہا یعنی اس کی بیگم نے your fine clothes تمہارے اچھے اچھے کپڑے the town's empty کسبہ خالی ہے no one's going back کوئی بھی واپس نہیں جا رہا ہے he said اس نے کہا there is no reason to کوئی وجہ نہیں ہے none at all ہرگز کوئی وجہ نہیں ہے at all ہرگز کسبہ خالی ہے no one's going back کوئی بھی واپس نہیں جا رہا ہے he said اس نے کہا there is no reason to کوئی وجہ نہیں ہے none at all ہرگز کوئی وجہ نہیں ہے the daughter wore tapestries tapestries means embroidery woven design sweater وغیرہ پر design بنانا نمونے بنانا weave ہوتا ہے بھرنا اس کی second form wore the daughter wore tapestries بیٹی نمونے بھرنے لگی یعنی بیٹی sweater وغیرہ پر نمونے بھرنے لگی and the sons played songs اور بیٹے گیت گانے لگے on the ancient flutes and pipes قدیم بانسریوں اور پائپوں یا باجوں پر flute کا مطلب ہے بانسری ancient olden قدیم pipe پائپ یا باجے and the sons played songs on the ancient flutes and pipes اور بیٹے قدیم بانسریوں اور باجوں پر گیت گانے لگے their laughter echoing in the marble villa echo means resound resonate گونج بادگشت پیدا کرنا their laughter ان کے کہکہ یعنی ان کے کہکہ echoing in the marble villa سنگے مرمر سے بنے ہوئے گھر میں گونج رہے تھے بیٹی نمونے بھرنے لگی اور بیٹے قدیم بانسریوں اور باجوں پر گیت گانے لگے ان کے کہکے سنگے مرمر سے بنے ہوئے گھر میں گونج رہے تھے عزید علوہ وطالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے افتتام کو پہنچا انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال لکھئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ